چہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ بہترین سفارشی ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمروی ہے الصیام والقرآن يشفعان للعبد يوم القیامة قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید انسان کے لئے سفارش کریں گے یقول الصیام روزہ کہے گا اے ربی منعتوه الطعام والشہوات بالنہار میں نے سارا دن اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور اس کی خواہشات اور شہوت کی تکمیل سے کروکے رکھا فشفعنی فی مالک الملک اس کی حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے ویقول القرآن اور قرآن کہے گا ربی منعتوه النوم باللیل من الرات کو سونے سے ذکروکے رکھا فشفعنی فی اے اللہ میری سفارش اس کی حق میں قبول فرمائیے فی شفعان ان دونوں کی سفارش بندے کی حق میں قبول کر لی جائے گی